سپریم کورٹ نے آئی جی اسلام آباد جان محمد کے تبادلے کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا یاد رہے کہ آئی جی جان محمد کو وزیراعظم عمران خان کے زبانی حکم پر ہٹایا گیا تھا سپریم کورٹ نے انہیں عہدے پر بحال کرتے ہوئے سیکریٹری داکلا سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور اٹرنی جنرل کو آج دوبارہ طلب کر لیا ہے جبکہ چیف چسٹس نے واضح کہا ہے کہ ہم کسی سینیٹر وزیر اور اس کے بیٹے کی وجہ سے اداروں کو کمزون نہیں ہونے دیں گے پولیس میں کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی حکومت کی مرضی سے افسران کے تبادلے نہیں ہو سکتے عدالت ایسی باتیں ہرگز برداشت نہیں کرے گی اروج خالد 25 نیوز اسلام آباد